سینٹ اجلاس آج بھی اپوزیشن کے احتجاج کی نظر حضب اخلاف نے چیرمن ڈائس کا گھراؤ کیا آرکین کا شو شرابہ ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ سارک سنجرانی نے احتجاج کے باعث اجلاس غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گزشتہ روز بھی چیرمن سینٹ کو اپوزیشن آرکین کے احتجاج کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا تھا متنازر ٹریٹ کیس میں آزم سواتی کی زمانت کا فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا اسلام آباد کے سپیشل جج سنچرل آسم خانسر نے تحال چارج نہیں سنبھالا سپیشل پروسیکیوٹر راجہ رزوان ابباسی اور وکیل بابر آوان آدھانت پیش ہو کر واپس چلے گئے تبدیل ہونے والے جج راجہ آصف نے دلائل سننے کے بعد زمانت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا وزیر آزم شہباز شریف کے زیرے صدارت اہم اجلاس وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شریک سیاسی صورتحال پر تبادلائے خیال وزراء نے وزیر آزم کو تحریک انصاف قیادت سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اجلاس میں حکومت کے اتحادی جماعتوں کے مسائل پر بھی غور عمران خان کی زمان پارک میں آج بھی ہم ملاقات شیڈیولد مختلف ازلا کے عراقین قومی اور صبح اسمبلی ملاقات کریں گے چیرمن پی ٹی آئی اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق عراقین کی رائے لیں گے عمران خان متعدد پارٹی رہنماوں سے آج مزید مشاورت کریں گے سابق وزیر آزم قانون کی حکمرانی کے عنوان سے کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب بھی کریں گے اسلام آباد میں کانفرنس کا انقاد انصاف لائیس قورم کی جانب سے کیا جا رہا ہے پاکستان کو روح سے کوئی تیل نہیں ملا اور نہ ہی مل رہا ہے وزیر خیارجہ بلاول بھٹو نے وہاں سے اکھر دیا امریکی جردیدے کو انٹرویو نیو یارک میں پریس کانفرنس اور صحافیوں سے گفتگو میں بلاول نے کہا کہ بھارت میں گجات کا قصائی وزیراعظم بن چکا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے ذمہ داروں کو کٹھہرے ملایا جائے گا جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں امران خان قبل اس وقت الیکشن کی صورت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے وزیر خیارجہ بلاول بھٹو نے قوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے ملاقات کی انٹونیو گوترس سے سلامتاثرین کی بحالی اور تعمیر نو پر بانچ مہنگائی میں پیسے عوام کے لیے بڑی مدت کے بعد اچھی خبر حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا پیٹرول دس روپے اور ہائی سپی ڈیزل ساڑھے سات روپے سستہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی فی لیٹر دس روپے کمی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت دو سو چودہ روپے اسی پیسے ہائی سپی ڈیزل دو سو ستہ اس روپے اسی پیسے مقرر مٹی کا تیل ایک سو اکہتر روپے تراسی پیسے فی لیٹر فروخت ہوگا قیمتیں پندرہ روز تک برقرار رہیں گی وزیراعلا پنجاب سے صوبائی وزیر خورم شہزاد ورکی سربراہی میں وفد کی ملاقات سیاسی اور تنظیمی معاملات پر تبادلہ خیال پرویز الہی نے کہا پنجاب اسمبلی سے متعلق عمران خان کا فیصلہ حتمی ہوگا فیصلے کا سوچ کر ستائیس کلومیٹر کے وزیراعظم لرز رہے ہیں معیشت سنبھالنے کا دعویٰ کرنے والے عوام کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں ملک میں مہنگائی کی لہر برقرار غریب کا جینا محال مرگی کا گوشت چار سو بیس روپے سے تجاوز کر گیا سبزیاں اور پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور لہسن چار سو ادرک تین سو ساٹھ اور پیاس کے دام دو سو پچاس روپے تک پہنچ گئے انار پانچ سو روپے فیکلوں میں فروخت ہونے لگا سیب دو سو پچاس روپے فیکلوں اور کیلافی درجن ایک سو بیس روپے کا ہو گیا وفاقی وزیر سہت سے سویزر لینڈ کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر باہچے سلاف کے بعد موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو عبدالقادر پچل بولے کہ سلاف متاثرین کی بہالی کے لیے حکومت دن رات کوشا ہے سویزر لینڈ کے سفیر نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں بہالی کے لیے حکومت پاکستان سے بھرپور تاہون بھی کر رہی ہے مولایشیا میں لینڈ سلائڈنگ سے بارہ افراد خلاق درجنوں لاپتہ نوی افراد لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آگئے تھے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو اپریشن چاری واقعہ سلنگور ریاست کی کیمپنگ سائٹ میں پیش آیا پی ایس ایل کے آٹھ میں ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ فلاتینیم کیٹیگری میں لاہور کلندز نے فخر زمان کو پک کر لیا جنوبی افریکن بلے باز ڈیویڈ میلر ملتان سلطانس کے ہو گئے آسٹریلین وکٹ کیپر میتھیو ویٹ کراچی کینگز کا انتخاب اسلام آباد یونائٹڈ نے انگلیش شوپنر ایلیکس ہیلز کو ٹیم کا حصہ بنا لیا وندو حسارنگا کوئٹا گلیڈیائٹر کے سکارڈ میں شامل کوئٹا کی ٹیم نے پک اینڈ چوز کے تحت نسیم شاہ کو چن لیا شاک اور فن کسی کا محتاج نہیں ننے بچے نے کبار سے میوسیک آلات بنا لیے اور ایسا کمال ڈرم بجایا کہ دیکھنے اور سننے والے حیران رہ جائیں ننے موسیقار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے موسیقار کی بدحالی غریب کی سواری موٹر سائیکل کے سنت کو بھی کھانے لگی ہے موٹر سائیکل سانس کمپنیز نے پیداوار میں چونتیس فیصد کمی کر دی ہے جبکہ موٹر سائیکل کے خریداروں میں بھی کمی ہو گئی ہے مزید بتا رہے ہیں نواز سنگرہ اپنی سٹیپورٹ میں ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کی اثرات زندگی کے ہر شعبے پر پڑھنے لگے سنتوں کی بندش کے ساتھ ساتھ اشیا کی گرانی نے غریب کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی معیشت کی ابتری غریب کی سواری موٹر سائیکل کی سنت کو بھی گھن کی طرح چمٹ گئی عوام کی قوتیں خرید کم ہونے سے موٹر سائیکل ساس کمپنیوں نے بھی پیداوار کم کر دی پاکستان آٹو موٹو منفیکچرز اسوسییشن کے جاری اداد و شمار کے مطابق گدشتہ مالی سال میں چھبیس لاکھ موٹر سائیکل بنائے گئے جبکہ روان مالی سال یہ تعداد کم ہو کر دس لاکھ پینتیس ہزار پر آج چکی ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ بنائی گئی اس تعداد میں سے دس ہزار موٹر سائیکلیں فروخت نہیں ہو سکے جس کے بعد موٹر سائیکل ساس کمپنیوں نے پیداوار میں چونتیس فیصد کمی کر دی ڈیلرز بھی نئی کے ساتھ پرانی موٹر سائیکل کی فروخت میں کمی بر پریشان دکھائی دیئے دوسری طرف شہریوں کا موقف ہے کہ جب قوت خرید ہی جواب دے گئی تو بائک کیسے خریدیں بائکوں کی قیمت اتنی زیادہ کہ میری ماؤنٹ سے بائی رہا تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی نہ پرانی بائک لے لوں تو اسی وجہ سے نہ حکومت کو چاہیے کچھ ٹیکسوں میں کمی کی جائے ہمارے جیسے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بہت آسانی سے بائک لے لیں میں لینا چاہتا تھا بائک لیکن مہنگائی اتنی ہوگی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ کریتا دوسری جانب سپیر پارٹ ایجنٹ بھی بدلتی صورتحال پر خوف کا شکار ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ٹیکسوں میں کمی گرے تاکہ غریب کی سواری اس سے نہ چھنے نواز سنگرہ 92 نیوز لاہور دوسری جانب سپیر پارٹ ایجنٹ بھی بدلتی صورتحال پارٹ ایجنٹ بھی